ادھر فرات آگیا ہے اس جم میں جہاں نیورا ڈانس لیسنس لیتی ہے نیورا یعنی وہی جسے فرات سیٹنگ کرنا جاتا ہے اپرینٹلی حالیس کے کام سے اسے اکیلے پا کر اسے فلٹ کرتے ہیں اس کے ڈانس کی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں بھی تمہارے ساتھ ڈانس کرنا چاہتا ہوں میرا نام فرات ہے نیورا ہاتھ نہیں ملاتی اور کہتے ہیں تمہیں تو پورا ملک جانتے ہیں فرات کہتے ہیں ہاں وہ بیکار کی بات ہے تمہیں نئی خبر نہیں دیکھی جس میں سب جھوٹ ثابت ہو گیا نیورا کہتے ہیں کیا فرق پڑتے ہیں تم سب کی نظروں میں ویسے ہی انسان ہو تم سمجھو گے نہیں اس لڑکی کو تمہیں بہت تکلیفیں دی ہیں فرات کو اڑا سیدھا سنا کے چلی جاتی ہے فرات سوچتے ہیں کہ ایک بار اس کو پٹا لو پھر بدلہ لوں گا اس سے ادھر سارہ بس کے دھکے کھا رہی ہے دو لیڈیز اسے پہچان کے اسے تانے مار رہی ہے کہ محلوں میں جی رہی تھی بیکار میں شوہر کو زلیل کر کے بس پہ آگئی سارہ کہتے ہیں اچھا تو آپ لوگ بس میں کیوں ہو اگر بس اتنا ہی برا ہے بینا جانے کسی پہ کمنٹ کرنا بند کرے لیڈیز کہتے ہیں دیکھو کسی زبان لڑاتی ہے دو دن بھی نہیں ٹک پاؤ گیا ایسی زندگی میں پھر کہتے ہیں اوہ ہاں پھر کسی اور آدمی کو پکڑ لوگی ہے نا سارہ اگنور کر کے یونیورسٹی جاتی ہے وہاں ایک لڑکا سب کو بتاتا ہے کہ دیکھو یہی وہ لڑکی ہے جس نے سارے ہتھکڑیوں کو توڑ کے ان امیروں کا بھانڈا فور دیا اور پڑھائی کا راستہ چنا اس کے لئے تالیا سب اٹھ کے تالیا بجانا لگتا ہے اور سارے ایموشنل ہو جاتی ہے ادھر فرات گلگن کے پاس فلاورز لے گا آتا ہے گلگن فلاورز سے اس کو مار کے کہتے ہیں ایسا کیسا کر سکتے ہو تم اپنی بیوی کے ساتھ فرات کہتا ہے اندر تو آنے دو گلگن کہتا ہے کبھی نہیں آنے دوں گی کیسے تم نے مجھ سے جھوٹ بول کے اپنے بیوی کو دھوکا دیا فرات کہتا ہے اور اس نے جو کیا اس کا کیا آپ پڑھائی لڑکی کے لئے اپنے بیٹے سے لڑیں گے واؤ گلگن کہتا ہے وہ پڑھائی نہیں تمہاری بیوی ہے دراصل سب سے پہلی گلتی میں نے کیا ہے جس دن تم نے مجھے کہا تھا کہ سائرہ سے شادی کروا دو تو اس دن مجھے تمہیں مو پہ منا کر دینا تھا میں نے سائرہ کی لائف برباد کی تم اگر اس سے پیار کرتے ہو تو اسے فیملی مانتے نہ کی اپنے دادا جی کو پر تم بہت سیلفش ہو فرات کو برا لگتا ہے اور کہتا ہے آپ ایسے اپنے بیٹے کو ٹھک رہیں گی کسی اور کی امی بن کے اس کی امی ہو کیا آپ اسے پیسے دیتی ہوں گی گلگن کہتا ہے وہ اگر لیتی تو ضرور دیتی پر تم یہ سب نہیں سمجھو گے ویسے بھی وہ میرے لیے یہاں ہے اپنے لیے نہیں فرات کہتا ہے بکواس ہے یہ سب اپنے بیٹے کو اس کے لیے ایسا کہیں گے گلگن کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میرا کوئی بیٹا ہی نہیں ہے جب تک تمہیں احساس نہ ہو اپنی گلتی کا تب تک میرا کوئی بیٹا نہیں ہے فرات فول فک کے کہتا ہے ٹھیک ہے نہیں ہوں آپ کا بیٹا میں اس کے پیچھے نہیں جاؤں گا گلگن کو گلٹی فیل کراتا ہے کہ ہمیشہ کی طرح آپ مجھے اگنور کر رہی ہے واہ فرات کو یاد بھی رہتے ہیں اس کے امی کا کامرہ کونسا ہے گھر پہ اینیویس گلگن کہتا ہے صحیح کہا تم نے میں تمہیں اگنور کر رہی ہوں جاؤ اپنے فیملی کے پاس ان کی طرح تو ہو گلگن دروازہ بند کر دیتی ہے فرات رونے لگتا ہے اور اندر گلگن بھی اتھر سونا کو احساس ہو رہا ہے کہ فاقت پر یقین نہیں کر سکتی وہ کتنی سمارٹ ہے نا سونا کائے کہتا ہے اب ہم دونوں ایک دوسرے پر ہی بھروزہ کر سکتے پر سونا پیریل کو لے کے شک کر رہی ہے پیریل یہ سن کے اس کا سامنا کرتی ہے تو سونا کہتے ہیں مجھے تمہارے اس گھر پہ بینہ مطلب کے رہنے سے پرابلم ہے کیونکہ تم سنگل ہو پیریل پوچھتی ہے کیوں تو سونا کہتے ہیں پہلن سے پوچھو اس نے کیا کیا شادی شدہ مرد کے ساتھ دونوں بحیث کرتے ہیں تو کائے پیریل کو ڈاٹتے کہ سونا ہم پہ شک کر رہی تھی پر میں نے بتا دیا ہے کہ ہماری بیچ کچھ نہیں ہے پیریل کہتے ہیں ہماری بیچ تو بہت ہی گہرا رشتہ ہے کائے ڈر جاتا ہے پیریل دکھاتی ہے کہ نوکیت نے شامل سے شادی کر لی اب پیریل اور کائے بھائی وین ہیں کائے کو زیادہ ہی پاگل بن جاتے ہیں گسے میں اور سونا حیران ہوتی ہے یعنی کہ انسان نورمل دیکھتے ہیں پر شادی کرنے پر پتہ چلتے کہ وہ پاگل ہے اس کیس میں تو سیریز میں سبھی پاگل ہے ادھر گلگن اور سائرہ کو ایک ساتھ تلاک کے پیپرز بھیج دیے گئے ہیں وہ لوگ اگنور کر کے انجائی کرتے ہیں سنگل ہونے کی خوشی میں انہیں پہلی بار کھاتے ہوئے اتنی خوشی ہو رہی ہے ورنہ کتنے سٹرکٹ محال میں رہنا پڑتا تھا ادھر پیلن فرد کے پاس آکے وائف جیسے سوالات کرتی ہے فرد کلیر کر دیتے کہ میں ڈیڈ ہونے کا فرض نبا رہا ہوں تم نے کہا تھا کہ تمہیں اور کوئی امید نہیں ہے مجھ سے میں بھی اور کچھ نہیں کر سکتا تمہارے لئے ہم بس دوست رہ سکتے ہیں پہلن کہتے ہیں پر بچے کو فیملی نہیں ملے گی میں اکیلا فیل کرتی ہوں ایفاقات اس سنا کے خلاف شکایت کرتی ہے روتے ہوئے جیسے کہ وہ لوگ آ آ کے اس سے لڑائی کرتے ہیں وہ شروعات کہاں کرتی ہے بیچاری ابھی ابھی ایفاقات یہ پیروسوٹ کے آئی تھی نا فرد کہتے ہیں ٹھیک ہے میں انہیں سمجھا دوں گا پر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا فرد باہر سنا سے ملتا ہے ادھر عجیب سا سین ہوتا ہے فرد اسے پہلن سے لڑائی کرنے سے منع کرتے ہیں سنا کہتے ہیں وہ کوئی معصوم نہیں ہے فرد کہتے ہیں جو بھی ہو میرا بچہ اس کے پاس ہے تو تم سب سے زیادہ اس کی طاقت ہے ایسا بات کرے جیسے سلطان سلمان ہے سنا اس کا جواب آسانی سے دے پاتی پر وہ پپی فیس بناتی ہے یعنی مایوس ہوتی ہے جیسے اپنے لور کے سامنے کوئی ہوتا ہے جو کہ بہت سٹرینج تھا اس پر فرد کو اس کے لئے بڑا لگتا ہے اور وہ اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمجھاتا ہے کہ پہلین اتنی بھی بری نہیں ہے سنا کو اس ناجومی کی بات یاد آ جاتی ہے اور وہ ہاتھ چھڑا لیتی ہے ڈر سے فرد حیران ہو کے چلا جاتا ہے پہلے تو سنا کو چیک اپ کی ضرورت ہے آخر اسے اصل میں کس سے پیار ہے تین لڑکوں سے اسے الگ الگ ٹائم پر بے شمار پیار ہونے لگ رہے ہیں ادھر فرد گلشاہ سے ملتا ہے جو ہمیشہ کی طرح اس سے بلش کر کے باتی کرتی ہے یہاں پہ نیورا بھی ہے اس لئے فرد ادھر آیا ہے گلشاہ کی دوستی نیورا سے ہے اس لئے اسے کہتا ہے کہ نیورا سے اس کی دوستی کرتا ہے گلشاہ حیران ہوتی ہے تو فرد بتاتا ہے کہ اس کے ڈیڈ کے پاس بہت شاپس ہے اور حالیس کے کام کے لئے مجھے اس سے دوستی کرنی ہے گلشاہ مان جاتی ہے بڑا تو لگا ہوگا گلشاہ کو فرد سے ملاتی ہے اسے اور نیورا کو ایریٹیٹنگ لگتا ہے کہ فرد بار بار سامنے کیوں آ رہے ادھر نکت اور کائے شادی کر کے آ جاتے ہیں حالیس اور کائے گصہ گڑتے ہیں حالیس کہتے ہیں نکت سے کہ تم اپنی چیزیں لے کے یہاں سے جا سکتی ہو سونا کائے کو روم میں لے جاتی ہے نکت اس کے پیچھے جاتی ہے تو سونا روکتی ہے اسے نکت اپنے دوسرے چہرے سے کہتی ہے دیکھا کیا کر رہی ہے سونا شاکت کس سے بات کر رہی ہے نکت دونوں نکت آپس میں بات کر کے سونا کو ہٹا کے اندر چلے جاتے ہیں سونا ڈھوٹتی رہ جاتی ہے دوسری نکت کو اندر دونوں نکت اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کائے کہتے ہیں کون سی امی نے شادی کیے اس سے کیا اس آدمی کو آپ دونوں کا پتہ ہے نکت کہتے ہیں کس بار میں بات کر جو تم کائے کہتے ہیں آپ کی یہ حالت حالیس نہیں کیا ہے نا اب دیکھو میں کیا گڑتا ہوں اس کے ساتھ ادھر شافیقہ آتی ہے گلگن لوگوں کے پاس ان لوگوں سے گلے لگ کے کہتے ہیں لانت ہے انہیں جو آپ لوگوں کو تکلیف دے رہے ہیں میں ان لوگوں کی سیکرٹ بتانے آئی ہوں تاکہ کبھی وہ آپ لوگوں کو تکلیف نہ دے یہ لوگ حیران ادھر فرات اپنے اور گلشاہ کی دوستی کے کس سے سنا سنا کے بور کر رہے ہیں سب کو سن کے لگ رہے ہیں کچھ زیادہ ہی قریبی والی دوستی تھی ان کی نیوڑا اسے کہتی ہے ٹھیک ہے میرے گھر چلو فرات شوکت اتنی جلدی امید نہیں تھی اسے وہ مان جاتا ہے نیوڑا کو اس کی ضرورت نہیں ہے پسند بھی نہیں کرتی اسے ٹائم پاس کے لئے لے جا لیا کیونکہ ایک پل کے لئے فرات کی دھیٹ باتیں سن کے وہ اسے کار سے نکالنے والی تھی انیویز وہ اسے ڈرائیب کر کے اپنے گھر لے جاتی ہے ادھر شافیقہ کہتی ہے نہیں پتا چل رہا میں ایک کا لوکیشن بھی جانتی ہوں حتیٰ کہ میں ایک بہت ہی بڑی بات کہنے جا رہی ہوں حالی صاحب بس جویلری بیچنے کا کام کر رہے ہیں ان کی جویلری ڈیزائن ویلے ڈرائنگز انہوں نے کبھی بنایا ہی نہیں ان کی سارے جویلری کے ڈیزائنز لطیف نے بنایا ہے سب شوکت سائرہ کو یاد آتی ہے کہ ایک بار اس نے لطیف کو ڈراؤ کرتے دیکھ لیا تھا اور لطیف نے اسے ڈاٹ دیا تھا جنہوں نے فرس سیزن پورا دیکھا ہے انہیں یاد ہوگا اس کا مطلب سچ میں لطیف حالیس کے ڈرائنگز بناتا ہے پر کسی کو پتہ آنا چل جائے اس لئے اس دن سائرہ کو اتنی بری طریقے سے ڈاٹ دیا تھا اس نے سائرہ یہ بات انہیں بتاتی ہے گلگن کہتی ہے یعنی یہ بڑا نام حالیس قرآن کا سب جھوٹ ہے شفیقہ کہتی ہے ہاں ارے باپرے یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے ادھر فراد ڈراؤ ہوا ہے نیوڑا کے گھر پہ آکے نیوڑا سمجھ جاتی ہے کہتی ہے ڈراؤ مت میں کسی کو اس طرح نہیں لاتی تمہیں اس لئے لائی ہو تاکہ دیکھ سکو کہ تم کتنا آگے جا سکتے ہو اس کے قریب جاتی ہو اور فراد پورے دس منٹ تک سائرہ کے بارے میں سوچتا رہتے حتیک اپنے فیملی میں ہر کسی کا فلیچ بیک دیکھتا رہتے کچھ نہیں بس شو کا ٹائم بڑھانے کی ٹیکنیک ہے واپس ریالیٹی میں آکے نیوڑا کہتی ہے تم مجھے یوز کر رہے ہو یا تو اپنی وائف کو جلانے کے لیے یا پھر اپنے دادا جی کا نام صاف کرنے کے لیے یا پھر میرے شاپس کو خریدنے کے لیے جو چاہے کر سکتے ہو وہاں سمارٹ ہے لڑکی سمجھ گئی بیچارہ فرات سچا ہی سامنے آتے ہی بات گھومانے کی کوشش کرتے ہیں کہتا ہے یہ تو میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ کر سکتا تھا تمہیں کیوں چوز کیا میں نے نیوڑا کہتی ہے کیوں کیا بھے پیار ویار کرنے لگ گیا کیا فرات کہتا ہے میں تمہیں پسند کرتا ہو نیوڑا ہستی ہے اور کہتی ہے ٹھیک ہے آؤ پیار کرو فرات کو کس کرنے لگتی ہے فرات دور ہو جاتا ہے اور اگین پانچ منٹ تک سائرہ کو سوچتا رہتا ہے گانا بجائے کے ایک کام کرو پوری سیریز ہی دکھا دو اس کے سوچ میں فرات نیوڑا کے گھر سے چلا جاتا ہے ای ہوپ کہ اب نیوڑا اس کے پیار میں نہ پڑ جائے اور سائی کو لور نہ بن جائے اپیسوڈ ختم